نمسکار دوستو سوالت ہے آپ کا میرے لائف کلینک میں میں ڈاکٹر بیبوتی سرما سنجیب نے ہوتا تھی رائی پوچھتیرگر سے جیسا کہ آپ کو آج ٹاپک دکھ رہا ہے ٹاپک ہے آج کا اسثمہ اور اسثمہ کس طرح سے کیا جائے دمے کے مریضوں کے لیے یہ کلینک بہت ہی زیادہ لابدائک ہوگی بہت ہی اپیوں کی ثابت ہوگی دمے کے مریضوں کے لیے ہم نے اس پیسلی خاص کر اس ویڈیو کو بنایا ہے اور اس لائف کلینک کو ہم لے کر آئے ہیں اور اس لائف کلینک میں ہم ڈسکس کریں گے کس طرح دمے کے مریضوں کو راہت ملے دمہ بہت زیادہ سامان نے بیماری ہے بہت زیادہ پیلا ہوا ہے ہر گھر میں ہر بجرگ وقتی کو دمہ ہوتا ہے اور دمہ ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کیسے ٹرگر ہوتا ہے مطلب شروعات کیسے ہوتی ہے اور میں آپ لوگ کے سبھی کے سوالوں کے جواب دوں گا تھوڑا سا مجھے ٹاپک پر ڈسکس کرنے دیجئے گا اور آج کل ٹاپک جو ہے وہ ہے دمہ یعنی آستمہ پر اور اس کے بعد آخری کے جو دس میٹ ہوں گے اس پر ہم سوالوں کے جواب دیں گے دس سے پندہ میٹ اور سبھی سوالوں کے جواب دیں گے آپ سبھی اپنے کلیریز اپنی تکلیفوں اور اپنے ریپورٹس کے ساتھ سامنے بیٹھ جائیں جو بھی آپ کے سوالوں ان کو سن لیں سوال آپ دیکھ سکتے ہیں سوال جیسے جیسے آپ لکھتے جائیں گے اپنی تکلیفوں کے بارے میں میں دیکھ کر آپ کے جواب ضرور دوں گا جیسے حمیت نائک جنہیں ایک سوال پوچھا ہے کہ سر پی ایس اچ ویلویز ہائی اپ ٹو ٹین اور فی میل ہیں یا میل ہیں وہ بتائیں اور تکلیف کیا کیا ہو رہی ہے وہ ساتھ میں بتائیں کیونکہ کیبل ٹی ایس اچ کی ویلو ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تھائرائیڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس اچ تھائرائیڈ کو اسٹیمولیس دینے والا ہارمون اس کی ویلو زیادہ ہے تو ٹی پری اور ٹی فور کم ہو جاتا ہے اور باڈی جو ہے وہ ڈل ہونے لگ جاتی ہے سلو ہونے لگ جاتی ہے جیسا میں نے اپنے سب ہی تھائرائیڈ ویڈیوز میں بتایا ہے تو تھائرائیڈ کے لیے آپ کو دوائی یہاں پہ لینا ہے ٹی ایس اچ کے لیے ایک گولی سوپے ایک گولی سام تھائرائیڈینم 3 ایکس پہلے آپ مجھے سارے سمٹمز بتائیں تاکہ ان سمٹمز کے بیسز پہ میں آپ کو اچھی طریقے سے ڈائیگنوز کر کے آپ کی تکلیفیں بتا پاؤں کہ اور کیا کیا چیزیں آپ کے باڈی میں چل رہی ہیں اور کیا کیا تکلیفیں ہو رہی ہیں ان تکلیفوں کے ساتھ میں کیا کیا آپ کو دھنا ہے ہیپر سلف میں آوائیڈ کروں گا آپ تھوٹ انسیکشن کے لیے آر بھی لیں کیونکہ سینسیٹیوٹی زیادہ ہے اور ہیپر سلف کبھی کبھی پس فارمنگ ریمیڈی کے لیے سے کام کرتا ہے پس بن جاتا ہے ہیپر سلف میں تھوٹ پین کے لیے آوائیڈ کرتا ہوں پیشنٹس کو بولتا ہوں کہ ہیپر سلف نہ لے تھوٹ انسیکشن سال بھی بہرم فارس 30 بہرم فارس 30 بہرم فارس 30 اور چونکہ یہ زیادہ ہو تو ایک ایک گھنٹے میں اس کو یوز کریں ایک سے دو گھنٹے کی بیچ میں آپ اس کو یوز کریں بہرم فارس 30 بہرم فارس 30 یہ آپ کنٹینیو کر دیجئے اور بائیو کامیشن نمبر 6 آپ یوز کریں وہ بھی دو دو سے تین گھنٹے میں ایک بار یوز کریں تاکہ آپ کو گلے میں انفیکشن سوٹ انفیکشن سے راہت ٹھیک ہے ایک ثروٹ ایڈ ٹیبلٹ بھی آتا ہے وہ ثروٹ ایڈ ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہیں میرے چال سے یہ بیکشن کمپنی کا ایڈ جو ثروٹ ایڈ ٹیبلٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک گل سوبے ایک گل جو پر ایک گل سام آپ کو آرام لگے گا جوائنٹ پین زیادہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا وائرل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن اور جوائنٹ پین جاتی بہت زیادہ رہتا ہے ایک گھنٹے میں لے سکتے ہیں ایک گھنٹے میں لے سکتے ہیں بیڈرانہ 30 is good remedy اوائیڈ کرتا ہوں ہیپرسل پیشنٹ کو لینے سے منہ کرتا ہوں یا آپ لینے چاہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کی سلا سے لے سکتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آستما اور بڑی سامانی سے جانکاری میں آپ کو دوں گا جانکاری بہت زیادہ سامانی نہیں ہے جانکاری بہت سامانی ہے لیکن جب آپ اس سامان جانکاری کے بارے میں سمجھیں گے تو آپ کو ایک بات پوئی طرح سے clear ہو جائے گی کہ آستما کی شروعات کیسے ہوتی ہے سبھی ویکتیوں میں چاہے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اس زمانے میں ہر ویکتی آستما کی تکلیفوں سے پریشان ہے اسے inhaler دے دیا جاتا ہے lastly اور انٹی بائٹیک چلتی ہیں کافی انٹی بائٹیکس ایسٹنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انٹی بائٹیک انٹی الرجک چکے آستما کی شروعات ہوتی ہے وہ بڑی وچت طریقے سے ہوتی ہے کیا آپ بلیو کریں گے کہ آستما کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک سامنے سردی سے بھی ہو سکتی ہے سامنے سردی الریکشن سوٹ ریکشن سامنے سردی الریکشن سوٹ انتیکشن سے آستما کی شروعات یعنی دمہ کی آستما یا ایزما جس کو بلا جاتا ہے دمہ اس کی شروعات سامنے سردی جکام سے ہوتی ہے سامنے سردی جکام آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ سامنے سردی جکام آپ کو ایزما کی طرف یعنی دمہ آستما کی طرف لے کر جاتا ہے بار بار یدی آپ کو یہ تکلیفیں آ رہی ہیں سامنے سردی جکام اور سائنس کی تکلیفیں سامنے سردی جکام اور سائنس کی تکلیفیں مریج یدی بار بار پرحاویت ہو رہا ہے تو اسے اپنی لائف سٹائل یعنی جیون سہلی پہ ویسے دھیان دینے کی ضرورت ہے جو وہ نہیں کرتا ہے چلیے سمجھتے ہیں وہ کون سے کارم ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آستما ہوتا ہے اور آستما ہے کیا جب آپ گوگل کرتے ہیں تو گوگل کب کریں گے میں یہاں پر آپ کو کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب آپ گوگل کریں گے تو ایک فوٹو آپ کو دکھائی دے گی جب بھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ایک فوٹو یہاں پر آپ نے لکھا اسمہ اور کاؤزز تو یہاں پر دکھے گا نورمل ایئر وی نورمل ایئر وی یہ فوٹو دکھے گا اور دوسرا آپ کو دکھے گا اسمہ ایئر وی مطلب سید جائے گا اب اس کو سمجھتے ہیں ہوا جانے کے لیے آپ کے جو فیبریں ہیں میں اس میں ہوا جانے کے لیے ایک پائپ ہے جس پائپ کو بولتے ہیں ٹریکیا ٹریکیا یہ سامنے پہ ہے اس ٹریکیا کا جو دو ڈیویزن ہوتا ہے نیچے جا کے دو ڈیویزن میں ہو جاتا ہے وہ برونکائی میں چینج جاتا ہے دن اس کے بعد برونکی اولز میں چینج جاتا ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے ایئر وی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ببل جیسا ایئر کا سی سٹرکچر ہوتا ہے جو ایئر وی ہوتے ہیں بات کو تھوڑا سا سمجھئے گا نارمل ایئر وی یدی کسی طرح سے آبسٹرکٹیڈ یا ہو جائے یا کونسٹرکٹیڈ ہو جائے یا جکڑن فیل کرے اور اس کے بیچ میں ایئر وی کے بیچ میں میوکس آ جائے مطلب انفیکٹیڈ مٹیریل آنے لگ جائے تو اس کنڈیشن میں جھٹکے والی خانسی ہوگی اور یہ جھٹکے والی خانسی برونک کائٹس برونک کائٹس میں بھی سیم لکچان ہوتا ہے یہی لکچان اور برونک کائٹس ہونے کے بعد بہت جیادہ جھٹکے ہونا لگے برونک کائٹس میں بھی یدی بہت جیادہ جھٹکے آنے لگ جائیں اور بلگم جیادہ ہو جائے تو آپ کو لینا ہے آپ کو برونکیل ایزما ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو برونکیل ایزما ہو گیا ہے اور اب آپ کی بارڈی کی عادت ہو چکی ہے کہ آپ کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے میں آپ سبھی سوالوں کے جواب دوں گا اور آپ نے پوچھا ہے وائرل انفیکشن کے لیے تو وائرل انفیکشن سے پریونٹیو کے لیے کیا لیے سکتے کچھ نہیں لے سکتے there is no preventive thing آپ کسی بھی چیچ پریونٹیو کے لیے میڈیسن نہیں لے سکتے سب تک سیمٹم نہیں آئیں گے تب تک کوئی میڈیسن نہیں لے سکتے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کون سے سیمٹم آ رہے ہیں تو آپ میڈیسن نیلیں لوگوں نے زیادہ تر آپ کو بہت سارے لوگوں نے یا آپ میڈیو پہ دیکھا ہوگا preventive medicine preventive medicine preventive medicine को preventive medicine آپ تک کام نہیں کتی تک آپ لکشن نہیں پتا ہو جب تک سیمٹم پتا نہیں تک آپ کچھ نہیں کر سکتے لوگوں نے جس سیمٹم ہی نہ دیکھے تو آپ کون سی medicine لیں گے بین symptoms کے کوئی medicine لی جائے ہی نہیں سکتی ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کچھ medicines ہیں جن کا آپ پری el آپ کس وجہ کو دیکھتے ہوگے کریں گے کیونکہ infection کو control کرنا depend کرتا ہے ہمارے immune system پہ یدی کوئی infection ہو رہا ہے تو اس کا حمارہ immune system ہمارا پتیرودر تنتر ہے اور یدی ہمارا پتیرودر تنتر کام ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے لڑنے کی چھمتہ اس کی کم ہے تو آپ کسی بھی infection کو روک نہیں سکتے infection ہو کر رہے گا جب infection ہو جائے گا تو اس کے symptoms کے according آپ medicine لیں اور پھر آپ ٹھیک ہوں گے جیدی آپ symptoms ہی نہیں پتا ہے تو پھر آپ دوائیاں کیسے لیں لیں viral infection کیلئے ایسی بہت ساری medicine سے لیکن آپ کیونکہ یہ antiviral drug ہے homoeoe peth اور ایک میں آپ بتایا ہے up 30 up 30 potency میں آپ use کر سکتے ہیں antiviral drug کی روپ میں جلسی میم up بیل ایسی antiviral drug antiviral جیسے کام کرنے drug تھوڑا ادھان تھا اس کے بعد ہم پھر واپس آئے ہیں تھوڑا سا weather کی وجہ سے problem ہو سکتی ہے خیر ویڈیو بفرنگ کر رہا ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے میری computer screen پر video دکھ رہا ہے میری screen video آ چکا ہے اور میں جیسے آپ کو بتا رہا سمجھ لے جلسیمیم جوڑوں میں درد بہت زیادہ ہے یوپیٹوریم اور فیور اچھا تگرہ آنے والا ہے جلسیمیم یوپیٹوریم اور بیلی دونا انٹی وائرل ڈرگ ہے بہت اچھی ان کا کام ہے اور میں آپ لوگ کو ایک اور سلا دینا چاہتا ہوں لوگ آپ لوگ بہت زیادہ ویڈیو جب دیکھتے ہیں تو بہت جب میں کچھ کلینک میں دکھا ہے لائی پینک میں وہ بہت زیادہ مرد بہت زیادہ میڈیسن کی ماترہ ہوتی ہے اس کے کیمیکل اس کے کلائی اس کے کنٹین جو ہیں وہ آپ کی میڈیس باڈی میں شروع میں تو ریلیف دیں گے لیکن بعد میں حیزار ڈیسن یا پروبلمیٹک کنڈیسن بنا سکتے ہیں اس لئے اتنی زیادہ ماترہ میں جب تک چیزیں سوٹے بار چھوٹی کہیں مادر ٹینچر نہیں لیے جاتے جیسے آپ کو بواسیر ہے تو ہم لوگ پریسکرائب کرتے ہیں مادر ٹینچر میں اسکولس ہے لیکن وہاں چونکہ اس کی نیڈ ہے اسی لئے پریسکرائب کے جا رہا ہے اس کو فاس چھلنگ کے لئے گھاؤ کے لئے تو وہ ایک نیڈ ہے یا آپ کو آرنی کا پریسکرائب کرتے جائے یا آرنی کی 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 لیکن تھوڑا سا پرویلم ہوا نہیں فیور ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا اور آپ نے آرنی کا مادر ٹینچر دے دیا کچھ ہوا نہیں آپ ایسی ڈی کی سامن ہے آپ نے ہائی ڈرس مادر ٹینچر دے دیا یہ غلط کرتی سے کیونکہ یہ بعد میں جا کے آپ کے سمٹمز پروڈوس کرے گی بہت تگڑے اور آپ کو آلثر کی طرف کھیچ کر لے جا سکتی کی جو ہومی پہ میڈیسن کی پرویونگ ہوتی ہے جیسے بنائے جاتا ہے اس کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ مادر ٹینچر اور جیسے جو ہوتے ہیں اس کو یوز کر کے بنا جاتا ہے مطلب آپ نے مادر ٹینچر پہ نارمل یومن بیم پہ جو پرویونگ ہوتی ہے جو سمٹمز میڈگیا میڈکا میں لکھے ہیں بکس میں مادر ٹینچر کے سمٹمز لکھے ہوئے بہت جیسے ہیوی ڈرگ لینے کے بعد آپ کو اتنی ہیوی ڈرگ کی ضرورت نہیں ہے جب تک پوری طرح سے کوالی فائیڈ سمٹمز نہ ہو تب تک مادر ٹینچر کے پرسکر نہ ہو یہ بہت جیسے ضرور ہے اگر آپ آپ کو آپ کے ویڈیو میں بت کر رہا ہوں اس تھما کیا ہوتا ہے تھوڑا سمجھیں normal airway سانس لینے کا pipe ہے اور اس pipe میں بلغم دمنا چل ہو جائے infection create ہو جائے اور infection create ہونے کے بعد جھٹکے والی کانسی ان جائے کانسی ہوجائے جکڑن سی فیل ہو رکھتیوں کو جت میں تھوڑا smoking کی habit زیادہ ہوتی ہے ان میں بھی جو فیپرے ہیں فیپرے ہمارے کیا کرتے ہیں air filter air دیتے بھی ہیں اور air نکالتے بھی ہیں اب یہ air filter بار بار change تو کرنی سکتے آپ آپ گاڑی میں جو air filter ہوتا ہے پیٹرول ڈالنے کے بعد ہم لوگ filter change نہیں کر سکتے یہ filter ایک بار لگتا ہے اور زندگی میں کبھی دوبارہ change نہیں ہو سکتا کوئی technique ایسی آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے جو ہمارے فیپرے یعنی filter کو change کر پائے کتنی بڑی بات ہے اس filter کو ہم لوگ بڑی ہے اور filter جو ہے وہ fluid ہمارا جو ہے وہ ہے blood ان سب میں کتنا کچھرہ ہم روز ڈالتے ہیں بیچاری body روز اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر ہمارا system کوشش کرتا ہے ٹھیک ہونے کے لیے مجھے لگ رہا ہے تھوڑ سا سندیر جی بتا رہے ہیں کہ آپ کے سیجن سن سے تھائری ایم 3 ایک ایک ڈالتے سندی چلنے دیجئے تھائی ایم 3 ایک اور کسی طرح کوئی symptom نہ تک کی عمر دوڑنے بھاگنے کی ہے اور اس عمر میں ہم واپ کرنے نکلتے ہیں میں نے دیکھا ہے 25 سے 30 سال کی مہین 35 سال تک سب لوگ آپ جلسیمیم 30 پوٹنسیم می یوز کریں جلسیمیم 30 انٹی وائرل ڈرگ ہیں جلسیمیم یوپیٹوریم ڈ بیلد ہونا بہت اچھی ڈرگ ہیں آپ کو بہت اچھا کام کرے گی جلسیمی بی سیمٹم 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 ہونا چاہیے ڈیسکس کر رہا ہوں بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے ایمپورٹن ٹاپک کی وجہ سے یہ اس کا لینے کا اوبجیکٹ ہو یہ تھا کہ آستما بہت جیدہ پروون ہے بہت زیادہ پیلا ہوا ہے آستما روگ جیدہ ہے بہت پریشان ہوتے ہیں لوگ اور میں نے دیکھا ہے کئی سالوں تک لوگ انٹی وائرل انٹی ایلرجک دوائیاں لیتے سیارٹی کا منیمم کتنے دن تک رہتا ہے بوڈی میں دیکھ سیارٹی کا پہلی بات تو کہیں رہتا نہیں سیارٹی کا نہ ہی کوئی وائرل انٹریکشن ہے سیارٹی کا آپ کی بوڈی میں جو نرب ہے آپ کے کمر میں اس نرب کے دبنے کی بجائے سے ایک طرح کا سیارٹی نرب ہوتی ہے سیارٹی نرب جب دھب رہی ہے تو اس کی وجہ سے پین کی کرتا ہے آپ ساؤوڈی سے ہیں چلئے ہم اندر راشتری ہو چکے ہیں تو وہاں پہ جتنا ہنڈی بولی جا رہی ہے آپ سبھی ہنڈی میں بات کرتے ہیں یا آپ کو وہاں کے لینگویج بھی آنے لگی ہے سپریٹ کری جیے جتنا آپ لوگوں تک سپریٹ کرنا چاہیں آپ کے لوگوں تک جو ساؤوڈی میں آپ کے ساتھ ہیں ان کو پھیلا دیجئے ان کے آواز پہنچا دیجئے ہماری آواز کو کیونکہ آواز بہت دل سے نکلتی ہے اور یہ آواز دور تک جائے گی مجھے پتا ہے یہ آواز کتنی دور جانے والی ہے میں وزن بناتا ہوں اور سوچتا ہوں اس بارے میں کہ یا آدھے گھنٹے میں آپ کے ساتھ اس کلنک میں مہیند کر رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو آپ سب ہی کو اپنے جہاں پر اس کی ضرورت ہے ایسا کوئی بھی رکتی آپ کو آپ کی یاد داست میموری میں یاد ہو جس کو اس کو آج یہ ویڈیو بھی دینا اس کے بعد ایک ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کریں گے جس میں میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے یہ اپلوڈ ہوگی ہوگی لیکن جب ہم میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے تو بھی اس میں بھی discuss کریں گے کی کس طرح سے اس دوائیاں کام کرتی ہیں اور آج مجھے ایسا لگ رہا ہے بھر بھی ہم لوگ پھر سے لائیو ہیں اور سی آٹی کا کی بارے میں آدھ میں جب بھی کوئی سوال آتا تو تھوڑا سا بیٹ سوال کے لئے اومیپیسی میڈیسن چیزی میں آپ بتاؤں تو آپ یوز کریں گے آرنی کا مدھا ٹینچر اور کیلنگ مدھا ٹینچر آرنی کا تھرٹی کیلنگ دن میں تین بار دردست بون دیجئے آرنی کا تھرٹی آرنی کا مدھا بلکل ہیلنگ بہت اچھے سی کریں گے یہ بیسٹ میڈیسن آپ کے لئے ہیں بیٹ سوال ڈیولپ ہو رہا ہے تو سفائی اچھے سی کرنا پڑے آرنی کا مدھا ٹینچر کا اپیو کری سوال بہت جاتا ہیں تو آپ کو سرزن کو دکھانا پڑے گا سرزن کی پاس کرتے ہیں تو میسیج ریکٹیڈ ہو گیا تھانکیو ویری مچ یہ جو رنجید جی آپ بتا رہے ہیں کہ میری پرکریہ جو میرا طریقہ ہے اس کو فالو کر کے آپ نائنٹی ٹھیک ہو گئے ہیں تو جو دس پرسنٹ بچا ہے وہ پرکریہ فالو نہیں کی ہو گی اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو اب تھوڑ اور محنت کر لیجی ری ریگولر ایکسرسائیز دوڑو بھاگو جو کرنا ہے کرو وہ کام کرو جس میں آپ کو مزا ہے وہ فیجیکل ایکٹیویٹی جس میں آپ کو مزا ہے دوڑی ایکسرسائز کریے یہ تیس چالیس کی دوڑ سکتے بہت اچھے سکتے پچاس سال کی عمر تک دوڑ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ووک کرنے نکلتے ہیں یہ کتنا میں تو اس کو مرکتہ پون کام بولوں گا کہ یدی ہم چالیس پچاس کی عمر تک بھی دوڑ نہیں پڑ دوڑیں بھائی ابھی نہیں دوڑیں تو سے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے اور وہ قدم تال کرتے تھے ہم بچپن میں یاد ہوگا کسی کو یا پاسٹ واکنگ کرنے پر رائٹ لیگ میں کمال سے ہو کر بٹک تک تھائی اور ہیل میں پوسٹیریر سائیڈ سے پین ہوتا ہے سی آٹی کا اپ ایکدم کریکٹ دیفنیشن لکھی ہے سی آٹی کا کی ایک لاکھ چھین سٹھ ہزار سٹھ ہزار لوگوں نے میرا ایک ویڈیو دیکھا ہے وہ سی آٹی کا پہ ہے سر اس ویڈیو جیسے ہی آپ میرے چینل کے پیج میں جائیں گے سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کو دیکھ جائے گا آپ پہلی بار جاتے ہیں یا کبھی بھی جاتے ہیں تو اس ویڈیو پہ جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھئے اس میں میڈیسن ڈسکرائب کیوں ہی بہت ٹیکنیکل طریقے سے میں نے اس کو بتایا کہ کس طرح سے لینا ہے اس میڈیسن کو لیگی آپ کو بہت آرام ملے گا آج سی آٹی کا بھئی کسی کی باڈی میں رہتا نہیں سی آٹی کا ہم بناتے ہیں سی آٹی کا کوئی انفیکشن نہیں ہے کسی بھی تھرہ کی سویلنگ سوزن یا ایسا چیز نہیں ہو رہا سی آٹی کا ہی بھڑھ کرتے ہیں جب ہماری لمبی سٹنگ پیچھے کی طرف بینڈنگ ہوتی نیئے آپ نوٹس کر رہے ہوں سکتا تھا آرام سکتا لیکن یہ بہت آرام ہم سامنے بیٹھ رہے تو سی سی د سی ڈرکٹ پوزیشن جب نیئے 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 چیز سی رہے نیئے 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 ڈی مطلب میری بتم نیئے مطلع جو آپ کو آپ کے ہیلتھ ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے میرے کلینک میں بھی جو میرے ڈاکٹرز ہیں وہ بیکھے ہوئے ہیں مجھے سنتے ہیں یا ابھی سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی لائف سٹائل کو دھیان دیا اسٹوڈنٹ جب ہوتے ہیں تو لائف سٹائل بہت بگڑی ہوئی رہتی ہے یدی ہم ہر بار یہی بات کریں لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل تو وہ مجھے کمارشاہ صاحب کی قویتہ یاد آگئے کہ کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے مگر دھرتی کی بیچینی کو بس بادل سمجھتا ہے تو دیوانہ پاگل آپ کو کھل ہونا پڑے گا اپنی ہیلت کے لیے اور یا دہتر SAME آپ کو اپنی بوڈی کی بیچینی کو سمجھنا پڑے گا آپ کی بوڈی میں گر بر چل رہی ہے بیچینی چل رہی ہے پیروں میں دردارا ہے کمر میں دردارا ہے ڈائیجیسن گرد ہو رہتا ہے باڈی چیچڑی لگتی ہے سروٹ انفیکشن بار بار ہوتا ہے کبھی یہاں سویلنگ ہو جاتی ہے کبھی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے کبھی ہیڈک ہو رہا ہے سمجھ رہے ہی سب کیا چل رہا ہے باڈی میں یہ سب استریست سسٹم ہے سسٹم پورا آوے بستی چلتا ہے ہر بار کوئی نہ کوئی دوا کی ضرورت پڑتی ہے ہر بار میڈیسن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو جب ہم سمجھیں گے فیجیکلز کریے روچ کریے فیجیکلز فیجیکلز کرنا ضروری ہے ایکسرسائیز کرنا ضروری ہے ایکسرسائیز بہت جانا نیڈی ہے یدی ہم ایکسرسائیز نہیں کر رہے دور نہیں رہے بھاگ نہیں رہے کھر آپ کو جس کام میں مجھا رہے وہ کام کیجئے جس کام میں مجھا ہے جس بھی ایکٹیوٹی سے آپ کے پسینے نکل رہے ہیں جس بھی ایکٹیوٹی سے آپ جیسے بھاگ رہے ہیں ایکسرسائیز ہو رہی ہے رننگ ہو رہی ہے کدم تال ہو رہا واپ کر رہے ہیں چل رہے ہیں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں فوٹبال کھیل رہے ہیں میں سجیسٹ کرتا ہوں ہمیشہ فوٹبال کھیلتے بنے چاہے نہ بنے بال لے کے آر مارنا چاہلو کر دو دیوال پر مارو ایک روم بنا لو جس میں آپ کچھ نہیں کرو ایوال پھوٹبال کھیل مارو دھم 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 جو کرنا ہے کرو کچھ بھی یا ایک ایک بال لے کر آجاؤ ایک بیڈمنٹن جیسا ہو ریکٹ آتا ہے وہ لے اور اس کو مارنا چاہلو کرو کچھ بھی فوٹبال کھیل رائٹ ہینڈ سے لیٹ ہینڈ سے بھاگو ادھر چلو گا چلو سمیش کرو تو ایسے بہت سارے گیم سے جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں پر ہم لوگ کرتے نہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دکت ہے ہمارے گھروں میں اتنا زیادہ ہمیں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے کہ پیر بھی اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں میں بلکل جوکنگ بات کر رہا ہوں لیکن یہ جوک بلکل ایک دم ایسا پرفیکٹ چیز ہے ابھی کبھی کوئی بولتا ہے کہ سر یہاں کان میں درد ہو رہا ہے پھر 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 سر یہاں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس دمانے میں ہو کیوں رہے کیونکہ کھانے کا ٹائمنگ بہت گربر کھانا گربر ہے میں مانتا ہوں کھانا گربر ہے کھانے کا سسٹم گربر ہے لیکن کھانے کا ٹائمنگ بھی ہوتا ہے اس ٹائمنگ پر بھی تو کھائیں کھانے کو رکھ کے آرام سے کھائیں ہاری سبجیاں فل سلات اچھے سے کھائیں کھانے کو مزہ لے کر کھائیں تھوڑا رکھ کے کھائیں تناہوں میں نہ کھائیں سٹریس میں نہ کھائیں ٹینسن میں نہ کھائیں چلی واپس آتے ہیں ہماری ٹاپک پر میں دو منٹ کے لیے اس ٹینک کو آف کروں گا اور اس کے بعد پھر میں دو منٹ آپ کو ایک چھوٹا سمجھ ضروری کام ہے اس کے بعد پھر میں واپس آوں گا ابھی اس میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے اور ایکسرسائز سے آرٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے ایکسرسائز سے کم ہو جائے گا دوسرا بیک بینڈنگ کرو پیچھے کی طرف بینڈ کرنا ہے آپ کو پوری اس کو پیچھے کی طرف بینڈ کریں گے جیتنا آپ اپنے سپائن کو پیچھے کی طرف بینڈ کریں گے اتنا آپ ریلیکٹ پھل کریں گے اور جب یہ جس کو بھی گردن میں درد ہوتا ہے تو وہ کیا کریں یہ سولڈر کو ایسا اٹھائیں پنگر سیکنڈ کاؤنٹ کریں وان ٹو ٹری پور پار ٹک درد کو کم کرنے کے لئے میڈیسین کی جلویت تھوڑی ہے اس درد کو کم کرنے کے لئے اسٹریچن کی جلویت ہے اسٹریچ کریں کاندے کو اسٹریچ کریں سولڈر کو ہوئی طرح اسٹریچنگ کریں آپ یوگا فالو کیجئے آپ کسی فیسیکل ایکسرسائید ٹرینر کو فالو کیجئے فیسیو ترپی فالو کیجئے کوئی بھی ایسا طریقہ جو نیچرل ہو آپ کے باڈی کی مومنٹ کراتے ہیں باڈی کا مومنٹ تو اسی سامنے ریسٹرکٹ ہو گیا تھا باڈی کا مومنٹ آپ کا بہت سالوں سے ریسٹرکٹ تھا جب یہ پین جیادہ ہو تھا تو کولوسین 30 لے لیجئے کولوسین 30 ایک میڈیسین آتی ہیں میں نے اپنے سی آٹی کا ویڈیو میں بتایا ہوا ہے جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھئے سی آٹی کا وہ ویڈیو کافی اچھا چلا ہے اور کافی اچھا ریسپانس لوگوں نے دیا ہے اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے آپ کے آپ نے جس نے بھی میڈیسین سنیاں سے لی ہیں جن کو میری میڈیسین لینے کے بعد فائدہ ہو رہا ہے ایک بہیہ سا ٹیسٹیمونیون ہے لکھ نیچے بھیج دیجئے گا کمنٹ باکس میں لکھئے گا ویڈیو کے بات کی آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوائیاں کب سے آپ لے رہے ہیں میری سلاح سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کن کن لوگوں تک رکمنٹ کرنا چاہتے ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو آپ بتانا چاہتے ہیں یا ہومیو پر تک کس لیول تک آپ ہم لوگ لائف کلینک میں رہتے ہیں لگ مگ دیڑ مہینہ ہو گیا ہے بیچ میں لائف کلینک تھوڑا سا کام کر رہا تھا بر آب ہم ریگولر ہو گئے تو یہ سب باتوں پر جیسے ہی ہم دھیان دینا چال کر چیز بہت بڑی ہو جائیں گی جاگ نا ضروری ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس لائف ہوں گا دو منٹ کا ایک بریک لے کر اس کے بعد میں لگ بھاگ دو بجے سے کام کر رہا ہوں اور سارے پانچ بچ چکا ہے اور اس کے بات پانچ بچ آستما پہ بتانے والا ہوں یہ دوسری لائک منٹ جیسے لائک منٹ اپلوڈ ہوتی ہے اس کے بات ٹھیک ہے تھانک یو تھانک یو فر بین بی بنی رہی گا دوس اپارٹمنٹ پر میں پھر آپ کے ساتھ لائی بھوم